اس کا ایک معنی اور بھی ہے خلاقِ باہن کا اور یہ معنی دراصل اس روایت کی اندر ادو صحیح مسلم میں حضرت فاطمہ بنت قیس کے واقعے کے اندر آیا ہوا ہے فاطمہ بنت قیس کے واقعے میں کہ ان کے شوہر نے انہیں دو طلاق پہلے سے دے رکھا تھا اور تیسرا طلاق انہوں نے کسی کے واسطے سے بھیجوائے بی بی کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی انہوں نے بھیجوائے دی تو یہ کام حضرت فاطمہ بنت قیس کے ساتھ واقعہ لمبا ہے اور اس واقعے کے اندر معاملہ فاطمہ بنت قیس کا نبی کریم شاہد سلم کے پاس جب پہنچا تو آپ نے ان سے سوال کیا کم تل لقا کی اتنا انہوں نے تلق دیا آپو قل تو سلا کہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ تین مرتبہ وہاں نے مجھے تلق دیا ہے قال صدق لئی سلا کی نفقہ اگر یہ تیسرا تلق ہے تو اب اس کے بعد آپ آپ کے لئے شوہر کی طرف سے نفقہ نہیں ہوگا نفقہ یعنی جو واجبی اخرجات ہیں واجبی اخرجات چاہے وہ خانے سے متعلق ہوں پہننے سے متعلق ہوں اور دیگر اور جو ضروری چیزیں زندگی گزارنے کے لئے ہیں جیسے پڑھائی کے اخرجات سے متعلق ہوں یا اس جیسے اور بہت ساری ضروریات اور ساتھ ہی ساتھ یعنی رہائش کا انتظام شوہر کی ذمہ نہیں ہوگا تیسرے طلاق کے بعد نہ نفقہ ہوگا اور نہ ہی سکنہ ہوگا نہ ہی اخرجات شوہر کی ذمہ ہوگے اور نہ ہی رہائش کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ ہوگی یہ شرعی حکم ہے یہ شرعی حکم ہے مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے کیا اس حکم پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بولی بولی کوئی رکاوٹ ہے کیا ان کے راستے میں وہ اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو کیا رکاوٹ ہے عمل کے راستے رکاوٹ نہیں ابھی جو سچویشن ہے اپنے ملک کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر نارملی طریقے سے دونوں طرف کے لوگ مسلمان ہیں لڑکی والے بھی دونوں اللہ اور اس کے رسول کی حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو اب اگر وہ آپس میں اس طرح کے معاملات کو معاملہ ہی رہنے دیں جھگڑے فساد کا ذریعہ اسے نہ بنائیں دنیا کمانے کا ذریعہ اور سبب اس کو نہ بنائیں اشتہار کا موضوع اس کو نہ بنائیں اور فورٹ اور جج اور اس طرح کے جو مقامات ہیں ان کا وزٹ نہ کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فابندی کرتے لیے اگر پہلے اور دوسرے طلاق کے بعد گنجائش جو نفقہ اور سکنہ کی شریعت کی طرف سے شوہر کے اوپر رکھا گیا ہے اس کو قائم رکھیں اس میں جلدوازی نہ کرے بھگانے کی اور نہ گھر والوں کو کیوں لے کر کے چلتے بنیں ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی ہمارے اس عمل کے راستے میں رکھاوٹ بن کر کے نہیں کھڑا ہون ہمارا ایسے ہی تیسرے طلاق کے بعد ذمہ داریا سب بچی کے والدین کی یا بچی کے گارجین کی آتی ہے کہ اگر تیسرا طلاق شوہر نے دے دیا ڈائریکٹ کاغذ اور بھیجوا دیا کسی کے ہاتھ سے جیسے کیسے میں ہوا کسی کے ہاتھ سے بھیجوا دیا اور یا پھر بائی ڈاک ریجشٹر کر دیا اور اُن کو مل گئی اور اس سے بھی آسان اب ہو گیا ہے آپ وارس اپ کر دیں لکھ کر کے لکھیں آپ اپنی ڈائری میں اور دسوت مہار کرنے کے بعد اس کا پوٹو کھینچے ہو ان کے پاس بیج دیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے راستے ابھی نئے نئے آگئے ہیں جو مختصر ہیں اور کافی آسان ہیں لوگوں کے لیے کہ اگر وہ خبر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی شکل کے اندر یہ خبر آگے پہنچا سکتے ہیں اگر یہ کنفرم پتا چل جائے کہ فلا ہی کی طرف سے ہے شبا نہیں ہے تو اطلاق واقع ہو جائے گی اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ فلا شخصی کی طرف سے اطلاق ہو جائے گی لیکن اس کے نام پر کوئی دوسرا شخص یہ سب طلاق دے رہے ہیں تو کوئی شخص عبداللہ بن کر کے اس کی بیوی کو طلاق دے رہا ہو اور اس سے متعلقہ کر رہا ہی ان کو انجام دینے پر لگا ہوا کیا تب بھی طلاق ہو جائے گی نہیں ہوگی کنفرم کرنا ضروری ہے کہ نئے وسائل کی نئے وسائل کے سہارے سے ہم نے جو یہ معاملہ آگے بڑھایا ہے کلیر کریں گے کیا وسائل نے اپنا کام پر فیکٹ طور پر کیا ہے ایسا ہو سکتا آج کل تو ویڈیو اتنا صاح بنا دیتے ہیں جو بالکل فیک ویڈیو ہوتی ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھ کر کے محسوس کریں گے کہ یہ سب ہو چکا ہے ایسا لوگ کر رہے ہیں ایسا لوگ کر رہے ہیں تو اگر اس طرح کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک غلط قسم کی بات لوگوں میں عام کر دی گئی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس سے طلاق واقع نہیں ہو گی تو اگر یہ حقیقت ہے کہ اس نے طلاق دے دیا ہے چاہہو ڈائریٹ دے دیا ہو یا کسی چیز کے واسطے سے دیا ہو تو اس کا اعتبار شریعت کرتی ہے اور تیسرا طلاق واقع ہو جانے کے بعد یعنی جب وہ کہے گا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں کہ تیسرا طلاق اس کی ہو گئی یا اس میں کاغذ میں لکھ کر کے واسط پر لکھ کر کے بھیج دیا کہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں لکھ کر کے پاس سنڈ کر دی اسی نہیں کسی اور نہیں کیونکہ موبائل پر کوئی بھی میسیج کر سکتا ہے کسی اور نہیں اگر اسی نے یہ سب کر کے بھیج دیا ہے تو یہ تیسری طلاق ہو جائے گی تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اب تیسری طلاق کی جانکاری جیسے بیوی کو پہنچتی ہے تو اب اس طلاق کے آ جانے کے بعد کچھ احکامات بدل جائیں گی پہلا اخراجات سے متعلق جو ضروریات ہیں وہ کون اٹھائیں گے گرجین اٹھائیں بیوی کے گرجین اس کے گھر والے وہ کوئی بھی ہو اور اگر حمیلہ گی ابھی طلاق کر لیں طلاق کے نمکہ کو تو اس کے گھر والے کیا کریں گے یعنی میں نے آپ کو طلاق دیا یہ ہو جانے کے بعد شوہر کی طرح سے بیوی کو ہو جانے کے بعد عورت کی عدد شروع ہو جاتی ہے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کر کے بیوی کو یعنی اپنی بیٹی کو یا بہن کو لے کر کے اپنی گھر چلے جائیں شوہر اور اس کا بیان اس روایت کی اندر ہے جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ مسلم کی روایت ہے 1480 نمبر کی تو نبی کریم صلی اللہ نے پوچھا کم طلاق کی آپ کے شوہر نے کتنا طلاق آپ کو دیا قل تو سلام سن میں نے کہا تین قال صد نبی صلی نے نے کہا ٹھیک ہے لئی سالا کی نفقہ آپ کو شوہر کی طرف سے اخرجات نہیں ملیں گے یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کٹ ہو جائے گی آپ کے لئے نفقہ شوہر کی طرف سے نہیں ہو گا اور بعض روایتوں میں ہیں کہ سکھنا اور نفقہ دونوں نہیں ہوگا نہ تو نفقہ ملے گا اور نہیں رہائش ملے گی دونوں میں سے کوئی چیز آپ شوہر کی طرف سے نہیں ملنے گا تو اب جب اخرجات نہیں ہوگی رہائش نہیں ہوگی تو عددت کیسے گزارے گی نبی صلی اللہ نے اس کا انتظام کیا اعتددیف ایوائی ابن عامی ابن عمی ابن عمی ابن عمی مکتوم آپ عددت ابن عمی مکتوم جو کی آپ کے چچیرے بھائی ہیں ان کے گھر پر آپ گزار لیں اور اس کی خاص وجہ نبی صلی اللہ نے آگے ذکر فرمائی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے گھر پر عورت عددت کے ایام جو کی تین حیث ہیں وہ تیسرے طلاب کے واقع ہو جانے کے بات نہیں گزار گی